ایک اور مشہور واقعہ ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ یہوں میں آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ کیوں؟ یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں یہودی لوگ؟ تو بتائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فتح نصیب ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فتح نصیب ہوئی تھی اس خوشی میں یہودی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیں بھی روزہ رکھنے چاہیے یعنی موسیٰ علیہ وسلم تو ہمارے بھی نبی ہیں یعنی ہمارا بھی ان سے ایک تعلق ہے تو آپ نے حکم دے دیا کہ سب روزہ رکھو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ بھی دلیل ہے کہ فتح کا دن ایک دن کو منایا گیا تو اس سے بڑا دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایس کے دن ہے یہ بھی ایک دلیل دیتے لوگ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ لوگ ربیل اول میں پڑھ کر کے ہم کو سناتے اور ہم کیا کرتے ہم ان کو محرم میں سناتے ہیں محرم میں یہ بخاری کی حدیث سناتے ہیں دس محرم کو کہتے ہیں دیکھو دس محرم میں نبی کی سنت ہے روزہ رکھنا ان کو دس محرم میں حدیث بھول جاتے ہیں ہم کھول کے بتاتے ہیں تو بھی نہیں دیکھتے اور رب العلول آتے ہی یہ ہمارے سامنے لالہ کے خلق بتاتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو لوگ کیسا تماشا بنا ہو بتا ہی یعنی محرم میں بھول جائیں گے اور رب العلول میں نکال کے خلق لائیں گے اس میں بھی وہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بنیاد بنایا وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہے فتح کر دیں اب فتح مکہ پہ کیوں نہیں کرتے بھئی اگر اس سے کوئی مناسبت ہو سکتی تو فتح مکہ ہے کچھ نہیں کرتے حالانکہ وہ بھی نہیں کر سکتے میں نہیں کہتا کرو لیکن وہ کرتے تو کچھ تعلق بنتا اب دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے دس محرم کو روزہ اور روزہ بھی کب دس محرم کو بہرہ رب العلول کو نہیں ہے روزہ رکھا آپ کیا کرتے ہو آپ بیٹھ کے کھاتے ہو بہرہ رب العلول کو بھی اور دس محرم کو بھی یہ محرم کہا ہے نا آشورہ کا دن ہے دس محرم کو نبی روزہ رکھتے تھے یہ دس محرم کو بھی کھاتے بلکہ دس محرم کو پکڑ پکڑ کے شربت پلاتے جو روزہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں دس محرم کو ان کے ہتھے چڑھ جائیں تو ان کا بچلت روزہ تربا دیں کبھی ان کے سبیلوں سے گزر جاؤ شرب نہیں آتی ان کو بتاؤ یہ حدیث سناو گے تو نہیں سنیں گے اور رب العلول میں نکال نکال کے ہم کو پڑھائیں گے محرم میں نہیں سنیں گے محرم میں ہم کہہ رہے ہیں کیوں سبیلیں پھلا رہے ہیں کیوں شربت پھلا رہے ہیں نبی تو روزہ رکھتے تھے نہیں سنیں گے اور رب العلول میں لگے ہم کو سنائیں گے یہ دکھو حدیث ہے روزہ رکھا اللہ اکرہ وسلم نے تو برحال یہاں بھی وہی جواب جو میں پہلے دیتا آیا ہوں کہ اگر واقعی مان بھی لو ساری چیزیں مان لو کہ اس میں دلیل تھی تو صحابہ نہیں کیوں نہیں کیا تو برحال یہ اور جیسی بہت ساری دلیلیں لوگ دیتے ہیں کچھ قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں وہاں پاس وقت نہیں کہ ایک ایک چیز ایک ایک دلیل کا جواب دیا جائے یہ جو دھونڈ دھونڈ کے لاتے ہیں تقریباً میرے خاص سے چالیس پچاس دلیلیں ان کی ملاد بنانے کی تو ہم سب کو کوٹ کریں گے تو صبح ہو جائے گی تو ایک ہی چیز آپ کو بتاتا ہوں ان کی ہر دلیل کے جواب میں بس ایک ہی بات پوچھو کہ اگر اس میں یہ بات کی دلیل تھی صحابہ نے کیوں نہیں کیا کیا ان کے زمانے میں بارہ لباللہ نہیں آئی بارہ ریباللہ کی تاریخ ان کے زمانے میں نہیں آئی تو انہوں نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کسر تو یہ چند باتیں تھیں عید ملاد بن نبی کے حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ میں رکھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر چلائے ہر طریقی بیدات و خراب خاص بچائے آمین عرم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن